بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ امام بخاری کو بالاتفاق احادیث نبوی کا امام بانا جاتا ہے بلکہ آپ کا لقب ہی امیر المومنین فی الاحدیث ہے لیکن یہ بات بہت کم افراد کے علم میں ہوگی کہ آپ بچپن میں ہی نابینہ ہو گئے تھے آپ کا اصل نام ابو عبداللہ محمد بن اسمائیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ جعفی بخاری ہے بردزبہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی زراد پیشہ آدمی کے ہیں بردزبہ مجوسی یعنی آتش پرست تھے لیکن ان کے بیٹے یعنی امام بخاری کے پردازہ مغیرہ نے عرب قبیل جعف سے تعلق رکھنے والے یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا جو اس وقت بخارہ کے حاکم تھے اور پھر بخارہ میں ہی سکونت پذیر ہو گئے امام کم سے نہیں تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ گئی امام بخاری بچپن ہی میں کسی بیماری کی وجہ سے ناوی نہ ہو گئے جس سے والدہ کو غیر معمولی صدمہ ہوا شوہر کی وفات کا سانحہ ہی کچھ کم نہ تھا کہ بیٹے کی بنائی چلی گئی بہت علاج کر آیا لیکن بنائی واپس نہ آئی امام کی والدہ نے رو رو کر بارگاہِ الہی میں دعا کی تو ایک رات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں دیکھا جو فرما رہے تھے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں چنانچہ صبح کو دیکھا تو امام کی آنکھیں درست تھیں اور پھر قوتِ بنائی ایسی ہوئی کہ تاریخ القبیر کا مصفدہ آپ نے چاندنی رات میں لکھا امام پانچ سال کی عمر میں مکتب کے سفرد کر دیئے گئے اور دسویں سال میں تعلیم سے فارغ ہو گئے لیکن اس دور میں بھی جہاں کہیں کوئی حدیث ملتی فوراں حفظ کر لیتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ امام بخاری کی تخلیق ہی علمِ حدیث کے لیے کی گئی تھی چنانچہ مکتب سے فارغ ہو کر درستِ حدیث کے مختلف حلقوں میں شامل ہونے لگے گیارہ سال کی عمر میں ایک روز محدث داخلی کے درست میں گئے جن کا حلقہ اس وقت سب سے بڑا تھا محدث داخلی نے کسی سے حدیث کی سنت اس طرح بیان کی کہ سفیان نے ابی زبیر سے اور ابی زبیر نے ابراہیم سے روایت کی تو ایک کونے میں بیٹھے امام بخاری نے ارز کیا کہ سنت اس طرح نہیں کیونکہ ابو زبیر کی ملاقات ابراہیم سے ثابت نہیں ہے محدث داخلی نے امام بخاری کو ایک تفلے مکتب سمجھ کا ڈانٹ دیا لیکن امام بخاری نے نہائیت عدف سے ارز کیا کہ اگر آپ کے پاس بیاز موجود ہو تو تصدیق فرمالیں بات معقول تھی محدث داخلی اٹھے اور بیاز دیکھنے پر معلوم ہوا کہ امام کی بات درست ہے پھر محدث داخلی نے پوچھا کہ لڑکے اصل سنت کیا ہے امام بخاری نے کہا کہ الزبیر نے ابن عدی سے اور ابن عدی نے ابراہیم سے روایت کی محدث داخلی نے تصدیق کی یوں یہ امام بخاری کی شہرت کا پہلا دن تھا امام اسخلانی نے نقل کیا ہے کہ آپ کو بچپن ہی سے ستر ہزار حدیثیں یاد تھی حاشد بن اسماعیل کا بیان ہے کہ امام بخاری ہمارے ساتھ بسرہ کے مشاہخے پاس جایا کرتے تھے ہم لوگ تو لکھتے تھے لیکن امام بخاری کچھ نہ لکھتے تھے ہم لوگ تعان کے طور پر کہا کرتے تھے کہ اگر تم کچھ نہیں لکھتے تو خام کا وقت ضائع کیوں کرتے ہو ایک دن امام بخاری کو جوش آ گیا اور کہا کہ تم نے بہت کہہ لیا لاؤ دکھاؤ تم نے کیا لکھا ہے ہم نے اپنی تحریریں دیکھی جو پندرہ ہزار سے کچھ زائد تھی امام بخاری نے تمام حدیثوں کو زبانی فرفر سنانا شروع کر دیا یہاں تک کہ ہم نے اپنی نوشتہ تحریروں کی ان کے حفظ سے اصلاح کی اس زمانے میں بغداد علوم اسلامیہ کا برکت تھا حدیث کے بقصر شیوخ وہاں موجود تھے جب امام بخاری بغداد پہنچے تو ان کا امتحان لیا گیا وہاں کے علماء نے سو حدیثوں کو منتخب کیا اور پہلے ہی دس آدمیوں کو دس دس حدیثیں یاد کرا دی اور اس طرح سے یاد کرائیں کہ ایک حدیث کی صلت دوسری حدیث کے مطن کے ساتھ جوڑ دی امام صاحب جب تشریف لائے اور مجلس منقد ہوئی تو ان دس آدمیوں نے غلط صلت حدیثیں باری باری پڑھنا شروع کی ہر حدیث پر امام بخاری فرما دے گئے لا عرفہ عوام میں تو چہبہ گوئیاں شروع ہو گئیں لیکن علماء اور محققین نے اندازہ کر لیا کہ کامل فن ہے جب ہر ایک نے تمام حدیثوں کو سنا دیا تو امام بخاری نے ہر ایک کو باری باری بلایا اور فرمایا کہ تم نے پہلی روایت اس طرح پڑھی یہ غلط ہے اور صحیح اس طرح ہے اسی طرح ترتیب بار دسوں کی اصلاح کی حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ تعجب اس بات پر نہیں کہ انہوں نے غلطی کی اصلاح کی وہ تو حافظ حدیث تھے ان کا تو کام ہی یہی تھا تعجب تو اس بات پر تھا کہ غلط حدیث کو ایک مرتبہ پر سن کر ترتیب بار محفوظ رکھا امام بخاری نے احادیث نبوی فرمبنی آل جامع السحی البخاری تعلیف کی جس کا مکمل نام حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حدیث کو ایک فن کی حیثیت سے جمع کرانے کا احتمام فرمایا دوسری صدی کے آخر میں بہت سی مسندات وجود میں آ چکی تھی جن میں مسندہ امام احمد بن حنبل مسندہ امام عساق بن رہویا مسندہ امام عثمان بن ابی شہبہ مسندہ امام ابوبکر بن ابی شہبہ وغیرہ شامل تھی ان حالات میں سید المحدثین امام بخاری کا دور آیا آپ نے ان جملہ تصانیف کو دیکھا اور انہیں روایت کیا انہوں نے دیکھا کہ ان کتابوں میں صحیح اور ضعیف سب قسم کی احادیث موجود ہیں اپنی کتاب کے بارے میں خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی جب تک غسل کر کے دو رکت نماز ادا نہ کر لی ہو میں نے اسے بیت اللہ میں تعلیف کیا اور دو رکت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لئے استخرا کیا مجھے جب ہر طرح اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا کب میں نے اس کے اندراج کے لئے قلم اٹھایا اسے میں نے اپنی نجات کے لئے حجت بنایا ہے اور چھے لاکھ حدیثوں سے چھانٹ چھانٹ کر جمع کیا ہے امام بخاری سفر و حضر میں ہر جگہ تعلیف کتاب میں مشہول رہا کرتے تھے اور جب بھی جہاں بھی کسی حدیث کے صحیح ہونے کا یقین ہو جاتا اس پر نشان لگا دیتے آپ نے تین بار اپنے ذخیرے پر نظر سانی فرمائی اور سولہ سال کی مدت میں اس عظیم کتاب کی تعلیف سے فارغ ہوئے ایک مرتبہ امام بخاری کو دریاء کا سفر پیش آیا امام ایک ہزار اشرفیاں لے کر بیری جہاز میں سمار ہوئے ایک شخص نے عقیدت مندی کا اظہار کیا اور اتنی نیاز مندی ظاہر کی کہ امام کو اس پر اعتماد ہو گیا اپنے پورے حالات اس نے بتا دیئے اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے پاس ایک ہزار اشرفیاں ہیں ایک صبح جب وہ مکار اٹھا تو اس نے رونا چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میری ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی غائب ہو گئی ہے اس کے حال ازار پر کشتی والوں کو رحم آ گیا جہاز والوں کی تلاشی شروع کر دی امام نے موقع دیکھ کر چوبکے سے وہ تھیلی سمندر میں ڈال دی جب کسی کے پاس بھی تھیلی نہ نکلی تو کشتی والوں نے اسے بہت ملامت کی جہاز سے اترنے کے بعد وہ امام کے پاس آیا اور پوچھا کہ حضرت وہ اشرفیاں کیا ہوئیں امام نے فرمایا کہ سمندر میں گرا دی اس نے کہا کہ اتنی بڑی رقم کیوں ضائع کر دی امام نے فرمایا کہ جس دولت و ثقاوت پر میں نے اپنی پوری زندگی ختم کر دی وہی میری اصل قبائی ہے اسے چند اشرفیوں کے عرض برباد نہیں کرنا چاہتا تھا امام جب نشہ پر سے وطن کے لیے روانہ ہوئے تو بخارہ والوں نے تین میل تک شامعانے اور خیمے نصب کر کے آپ کا استقبال کیا اور بڑے تزکو احتشام اور رشان و شوقت سے امام کو لے کر شہر آئے امام نے بخارہ میں درس حدیث شروع کیا تشنگانے علم حدیث جوک تر جوک شری کے درس ہونے لگے مگر حاسدوں نے یہاں بھی امام کا پیچھا نہ چھوڑا ان کے مشورے سے خالد بن احمد زبلی والی بخارہ نے امام کے پاس درخواست بھیجی کہ آپ دربار شاہی آ کر مجھے اور میرے صاحبزادوں کو حدیث اور تاریخ قدرس دیں لیکن امام نے اسی قاسد کی زبانی کہلا بھیجا کہ میں علم کو سلاتین کے درازوں پر لے جا کر زلیل نہیں کروں گا جسے پڑھنا ہو میرے پاس آ کر بیٹھے والی بخارہ نے تبارہ کہلا بھیجا اگر تشریف نہیں لے سکتے تو شہزادوں کے لئے کوئی مقصود وقت متعین کر دے تاکہ ان کے ساتھ دوسرے لوگ شریک نہ ہوں امام نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ آدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے لئے یقصہ ہیں اس کی سماعت سے کسی کو محروم نہیں کر سکتا اگر میرا یہ جواب ناغوار ہو تو حکمن میرا درس روک دیا جائے تاکہ میں اللہ کے دربار میں عذر پیش کر سکوں اس جواب سے حاکم بخارہ سخت ناراض ہو گیا حاسدوں نے حاکم وقت کے اشارے پر امام کو دین و عقائد سے خارج قرار دے کر بدتی ہونے کا الزام لگایا پھر حاکم نے بخارہ سے نکلنے کا حکم دے دیا امام نے انتہائی قبیدہ ہو کر اپنے مخالفین کے لئے بددعا کی اے اللہ جس طرح اس امیر نے مجھے زلیل کیا ہے اسی طرح اسے اپنی ذات اولاد اور اپنی اہل کی بیزتی اور زلت دکھا ایک ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ خلیفہ نے ناراض ہو کر اس امیر کو معذول کر دیا اس کی جگہ دوسرا حاکم بھیجا اور حکم دیا کہ معذول حاکم کا موں کالا کر کے گذہ بر سوار کر کے پورے شہر میں اس کی تظلیل کرو پھر اسے قید کر دیا گیا جہاں وہ انتہائی زلت اور رسوائی سے چند دن گزار کر مر گیا بہرحال امام بخاری وہاں سے نکل کر بلند پہنچے لیکن امام کے متعلق وہاں بھی اختلاف ہوا اس لئے وہاں قیام مناسب نہیں سمجھا اتنے میں اہل سمرقند نے آپ کو دعوت دی آپ نے قبول فرما لی اور سمرقند کا بھی ارادہ فرما لیا لیکن دس میل پہلے راستے میں ایک قصبہ خرطنگ تھا جہاں کچھ عزیز و اقارب تھے رمضان المبارک کے وجہ سے وہیں قیام کیا اسی دوران سمرقند سے اطلاع آئی کہ فضا سازگار نہیں کیونکہ یہاں بھی لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے اس لئے امام نے آخری عشرے میں تحجد کی نماز میں دعا کی خدایہ میرے اوپر زمین باوجود غصت کے تنگ ہو گئی ہے اس لئے مجھے اپنے پاس بلالے یوں تیرہ دن کم باسٹھ سال کی زندگی گزار کر عید الفطر کی شب علم و فضل کا عظیم آفتہ بغروب ہو گیا آپ کی قبر مبارک سے ایک مدت تک خوش بو آتی رہی لوگ دور دور سے آ کر مٹی اٹھا کر لے جاتے جس سے گڑھا بن گیا اس لئے قبر کی حفاظت کے لئے احاطہ کیا گیا مگر پھر بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور لوگ احاطے کے باہر سے مٹی لے جانے لگے بالاخر متعلقین میں سے ایک بزرگ کی دعا سے یہ خوش بو بند ہو گئی دوستو یہ تھا آج کا واقعہ کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ